موسیقی موزز سامین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی جانب سے اس مرتبہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں حاجی تصمیم حارف سید پر بدائیونی کی آواز میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے روزہ دار مزدور کا سبق آموز واقعہ حضرات ایک غریب انسان مزدور انسان جو روزے رکھتا ہے ہر سال ہی لیکن اس مرتبہ روزے کی حالت میں اس کی طبیعت اچانک بگڑتی ہے ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ توڑنا پڑے گا لیکن وہ اللہ کا بندہ کسی بھی حالت میں روزہ نہیں توڑتا ہے اور پھر شام کو جب افتاری کا وقت ہوتا ہے تو کس طرح سے پروردگار عالم کی رحمتوں سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے ڈاکٹر بھی یہ دیکھ کر حیران ہے اس کو کس طرح سے پروردگار عالم نے روزے کا صلاح دیا ہے آپ یہ نصیحت آموز واقعہ ملاحظہ کریں جس کو لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاج رچولہ سبل لے میوزک سے سمارا ہے راجو خان جی نے یہ ریکارڈنگ ہے اس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی اور یہ پیشکش تاج اسلامک یوٹیوب چینل کی ہے آواز تاجی تصنیم عارف کی ہے لیجئے ملاحظہ کیجئے روزہ دار مزدور کا سبق آموز واقعہ بیا رمضان کا ہے تاجی کیے بائی سے بھرت بیا رمضان کا ہے تاجی کیے بائی سے بھرت بیا رمضان کا ہے تاجی کیے بائی سے بھرت کہ کیسے جاگی ایک مزدور روزہ دار کی قسمت کہ کیسے جاگی ایک مزدور روزہ دار کی قسمت بیارہ مزان کا ہے تاج کیے بائی سے برت کہ کیسے جاگی ایک مزدور روزہ داری کی قسمت رہا کرتا تھا پسرہ میں بڑھائی نیک دل انسان شرابت میں نمائیا تھا وہ بے شک سائے بے ایمان کیا کرتا تھا مزدوری ہمیشہ ہی وہ محنت سے صدا ہی پیش آتا تھا ہر ایک سے وہ محبت سے تھی اچھائی کے مطلب نہ تھا کچھ بھی برائی سے عبادت کر کے رکھتا تھا فقط مطلب کمائی سے ہر ایک کا دولت اخلاق سے دل جیتنے تا تھا رفیق القلب ایسا تھا کسی کو دکھ نہ دیتا تھا نماز و روزہ کا پابند تھا برحصل وہ لوگو برے کاموں سے ہرگز بھی نہیں تھا واسطہ اس کو ہمیشہ وہ مصیبت میں سب ہی کے کاموں آتا تھا دلوں میں سب کے احساسے محبت وہ جگاتا تھا غریب ہوتے ہوئے بھی صدقوں خیرات کرتا تھا بڑے ہی پیار سے ہر ایک سے وہ بات کرتا تھا گھمانڈ سکون تھا پیارے عزیزوں حسن سیرت پر گھمانڈ سکون تھا پیارے عزیزوں حسن سیرت پر مدد کرتا تھا بے بس بے سہاروں ہی وہ خوش ہو کر مدد کرتا تھا بے بس بے سہاروں ہی وہ خوش ہو کر مدد کرتا تھا بے بس بے سہاروں ہی وہ خوش ہو کر ادا ہوتے ہی کرتے تھا تھا فوراں بندو اپنا کام ادا کر کے نمازیں پنج گانا کرتا تھا آرام سبھی رہتے تھے خوش کی مہنداری دیکھ کر اس کی بڑی مشہور کی چاروں طرف اس کی وفاداری نظر آ جاتا تھا اے دوستو بھوکا اسے کوئی مدد کرتا تھا اے پیارے عزیزوں بابوشی اس کی مہ رمزان اسی عسنا میں آیا جھومو اٹھا وہ بسد فرحت عزیزوں روزہ اب رکھنے لگا تھا وہ وہ سہری کھا کے بے حق پیار سے قرآن پڑتا تھا پھر اس کے بعد میں محنت سے اپنا کام کرتا تھا جو پیسے ملتے تھے مزدوری کر کے بھائیوں اس کو انہیں سے بابوشی کرواتا تھا افتاری وہ لوگوں وہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسکراتا تھا سکونوں چین پا کر ہر گھڑی خوشیاں مناتا تھا بڑا ہی عابدو زاہد تھا میرے عزیزوں رو بڑا ہی عابدو زاہد تھا میرے عزیزوں رو بہر سورت کیا کرتا تھا شکرے ہبریا لوگوں بہر سورت کیا کرتا تھا شکرے ہبریا لوگوں بہر سورت کیا کرتا تھا شکرے ہبریا لوگوں موسیقی باند اس کو کام بھی اپنا جلن سینے میں ہوتی تھی کہ دردے دل بھی ہوتا تھا گھٹن اس طرح ہوتی تھی وہ اپنے ہوش کھوتا تھا پریشانی پڑی ہوں دل کئی تسکین پاتا تھا کرے تو کیا کرے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا جو دیکھا حال اس کا ڈاکٹر نے دی دوا اس کو کہا ممکن ہو جتنی جلد اے بھائی دوا کھالو وہ بولا روزہ ہے میرا عزیزم ڈاکٹر صاحب دوا کے بن شفا مل جائے گی مجھ کو بفضل رب یہ سن کر ڈاکٹر بولا کہ روزہ توڑنا ہوگا ہے مجبوری مقابل اس لیے رخ موڑنا ہوگا وہ بولا میں کسی کی بات کو ہرگز نہ مانوں گا کسی بھی حال میں سچ تو یہ ہے روزہ نہ توڑوں گا ہے میرے واسطے یہ جہاں سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب ہے میرے واسطے یہ جہاں سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب شفا بکشے گا اپنے فضل سے مجھ کو وہ میرا رب شفا بکشے گا اپنے فضل سے مجھ کو وہ میرا رب کہا یہ ڈاکٹر نے پانی پینا بھی ضروری ہے وہ بولا بس وہی ہوگا کہ جو خالق کی مرضی ہے وہ کیسی بھی مصیبت چاہے آ جائے میرے سر پہ نہ توڑوں گا میں روزہ جان لو یہ موت کے ڈر سے یوں ویسے بھی جہانے پانی سے کو روز جانا ہے یہ سب ہی جانتے ہیں قبر ہی اپنا ٹھکانہ ہے یہ وہ سچائی ہے جھٹ لائے جس کو جا نہیں سکتا حقیقت میں کوئی جھٹکارہ اسے پا نہیں سکتا اگر با حالتِ روزہ میری جان دن سے ہو رخصت تو سمجھوں گا بفضلے کی بریہ میں خود کو خوش قسمت یہی خواہش ہے جان رخصت ہو یہ با حالتِ ایمان اگر ایسا ہوا ہو جائیں گے پورے میرے حرمان جو اس ماہ مبارک میں یہاں سے ہوتا ہے رخصت تو اس پر خاص ہوتی ہے خدا پاک کی رحمت یہ ہو میرا جو قسمت کی جو اس میں موت آ جائے یہ ہو میرا جو قسمت کی جو اس میں موت آ جائے مفضلے خالقِ اکبر دل مزدر سکو پائے 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 اس باعث ہوا ایسا یہ بھی شانِ الٰہی ایسے میں بھی وہ سلامت تھا یہ منظر دیکھ کہ وہ ڈاکٹر بھی مہبے حیرت تھا مریض اس طرح کا اس نے نہ اس سے قبل دیکھا تھا اٹیک اس پہ پڑا تھا باوجود اس کے وہ زندہ تھا بڑا حیران کن تھا در حقیقت وہ ہسی منظر یقین ہوتا نہ تھا ہرگز بھی اس کو اپنی آنکھوں پر نہ دیکھا تھا کسی کا اس طرح سے جذبہ ایمان وہ اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہی ہو گیا خربان یہ بولا کر دی مشکل کاتبِ تقدیر نے حاصل سبب ہے بس یہی تم کو ہوا نہ کوئی بھی نقصان ہو تم محفوظ ایسے میں بھی ہے رمضان کی برکت آتائے مستفع خاص ہے اللہ کی رحمت عظیم الشان و رتبہ خالقِ اکبر نے بخشا ہے عظیم الشان و رتبہ خالقِ اکبر نے بخشا ہے مہے رمضان کا تم نے جو پایا مہے رمضان کا تم نے جو پایا عظیم الشان و رتبہ خالقِ اکبر نے بخشا ہے بچا وہ موت کے پنجے سے رب کی خاص رحمت سے ہر کی انسان خوش تھا دیکھ کے یہ خوب روح منظر سب ہی دیتے تھے داد اس کو سبحان اللہ خوش ہو کر خدا کے فضل سے بے چینی دل کو ملی داحت کیا شکرِ الٰہُ الْعَالَمِ اس نے بسد فرحت ہوا پہلے سے بہتر وہ تسلی مل گئی اس کو عقیدت کا محائی شادو ماتھا در حقیقت وہ کہا سب سے یہ روزہ نفس کو مضبوط کرتا ہے خدا اس کے سلے میں دامن امید بھرتا ہے کسی سے جلوے سبر و صداقت سب کو ملتا ہے بفضلِ حق تالا غنچے امید کھلتا ہے سب ہی نے کر لیا تسلیم و روزہ راہتِ جاں ہے ہر ایک شے روزہ داروں کے لیے در اصل آسا ہے پسند اللہ تو اے تاج بے شکت یہ عبادت ہے پسند اللہ تو اے تاج بے شکت یہ عبادت ہے پسند اللہ تو اے تاج بے شکت یہ عبادت ہے کہ روزہ دار با فضلِ خدا حق دار جنت ہے یہ روزہ دار با فضلِ خدا حق دار جنت ہے